سپریم کورٹ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے تو چار بجے فیصلہ آ جانا تھا یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے ریفرنس کال ادم قرار دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اسے کال ادم قرار دیا جائے تو اسے کال ادم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کا جو ریفرنس تھا اسے کال ادم قرار دینے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ ریفرنس کال ادم قرار دے دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست اس سلسلے میں منظور کر لی گئی ہے آج یہ سماعت صبح میں ہوئی تھی اور صبح یہ سماعت مکمل ہوئی تھی منیر ملک نے جواب الجواب آ آج اپنے داخل کیے تھے انہوں نے دلائل بھی اپنے دیئے تھے اور ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو جج سائبان تھے دس رکنی بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چار بجے آج یہ فیصلہ سنائے جائے گا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شوک آز نوٹس ختم کر دیا گیا ہے تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سما کے رمائندے زلقنین اقبال سے اس کی تفصیل لے لیتے ہیں آج یہ بلکل یہ وفاقی حکومت کو قانونی محاصفہ ایک بڑی شکست کا حصہ سامنا کرنا پڑا ہے کہ جب ان کے حصہ در مملکت کے جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا گیا ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج چھالیسویں سماعت میں کل ادم قرار دیا دیا ہے اور ساتھ عیسیٰ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ جو شوک آز نوٹس سپریم ڈیولیچل کامسل کی جانب سے جاری کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کو بھی عدالت ختم کرتی ہے اس کی بھی اب کوئی قانونی حصیت نہیں رہی ساتھ عیسیٰ جو چھے ججز ہیں اکثریت میں انہوں نے یہ ساتھ یہ بھی اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ جو کمیشٹر ان لینڈ ریویڈن ہے متلکہ کیونکہ ان کا ریٹیکس ریکارڈ ان کی اہلیہ کا اسلامہ سے کراچی شفٹ کر دیا گیا تھا اس لیے ان کے جو متلکہ انکم ٹیکس کا لینڈ کے جو ہے ڈیریکٹر ہیں وہ خود سے ایک ہفتے کے اندر اس حسلے کے بعد نوٹس جاری کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو اور ان سے ان پراپرٹیز کے حوالے سے تفصیلات طلب کریں گے اور جو ان کی اہلیہ اور بچے ہیں وہ اپنا جو بھی منی ٹریل ہے جو عدالت میں انہوں نے جمع کر آئیے جو ٹیکس ریکارڈ ہے اس سے جو متلکہ ٹیکس کو آنا ان کو مطمئن کریں گے جسٹس عمرتہ بندیال آج آئے عدالت میں انہوں نے اس حسلے کو پڑھ کر سنائے ہیں جو ریفرنس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے اور یہ چھوپ اور نوٹس کو ختم کیا گیا ہے وہ تمام جس رکنی جو فل کورڈ بینچہ ان کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے تو اس میں کوئی ڈیویجن نہیں تھی جسٹس نے اتین بجے کے قریب میٹنگ اپنے شروع کی مشاورت کی جس کے بعد وہ عدالت میں ہے اور آ کے جو قرآن پاک کی آئت ہے اس سے جسٹس عمرتہ بندیال نے آغاز کیا فیصلہ سنانے کا آئت سنانے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنائے جس نے انہوں نے لکھا تھا کہ جسٹس قاضی فائی جیسا کی جو کانسٹیوشن پیٹیشن نمبر سترہ ہیں اس کو آلاو کیا جاتا ہے جو ریفرنس ہے حکومتی اس کو کل ادم قرار دیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائی جیسا کو اس کو بھی سپریم گوڑوں پاکستان نے کل ادم قرار دے کر ختم کر دیا ہے ٹھیک زلقنین اقبال ہمیں آپ آگاہ کر رہے ہیں انتہائی اہم خبر فیصلہ آ گیا ہے وفاقی حکومت کو قانونی محاص پر ایک بڑی شکست ہوئی ہے جسٹس قاضی فائی جیسا کی درخواست منظور کی گئی ہے سپریم کورٹ نے ریفرنس کل ادم قرار دے دیا ہے جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جاری کیا گیا شوک آز نوٹس بھی ختم کر دیا گیا ہے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذیعہ کار ادنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ادنان عادل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ادنان عادل صاحب جسٹس قاضی فائی جیسا کی استعدام منظور کر لی گئی ہے یہ فیصلہ آ گیا ہے تو وفاقی حکومت کو قانونی طور پر ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آج بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور کیونکہ یہ جو قاضی جج صاحب ہیں قاضی فائی جیسا صاحب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس صدر صاحب نے بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئین کی دفعہ ایک دو سو نو کے تحت وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ان کی جاسوسی کی گئی اور ایک غیر قانونی ادارہ ہے اسیٹ ریکاوری یونٹ اس کی دی گئی تحقیقات سے اس کی جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ ریفرنس دائر کیا گیا جس کا اس کو کوئی اختیار نہیں تھا اور میرا خیال ہے کہ شروع سے جو جج صاحبان تھے دس رکنی بینچ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں اس میں بدنیتی نظر آئی تو ہم اسے خارج کر دیں گے ریفرنس جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تو اس طرح یہ جو سپریم کورٹ کا جو دس رکنی بینچ ہے اس نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اب یہ جو دس رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یہ ایک نظیر بن جائے گا یہ ایک مثال بن جائے گا آئندہ جو بھی حکومت اگر سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں کوئی ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے گی تو اسے بہت محتاط ہونا پڑے گا اور اس کو تمام آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی بھی شکایت کر دی اور اس کو آپ سرسری انداز میں صدر جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیج دیں اس معاملے پہ شروعی سے بہت سے اعتراضات تھے اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے فیضاباد دھرنے میں جو فیصلہ لکھا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ پنش کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف یہ بدنیتی پر مبنی کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ لندن میں ان کی اہلیہ کے نام پر پراپرٹیز موجود ہیں لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی کاروائی کی جائے وہ قانون کے مطابق کی جائے اور یہ جو ریفرنس ہے یہ قانون کے مطابق داخل نہیں کیا گیا کیونکہ جو ادارہ ہے اسیٹ ریکاوری یونٹ وہ ایک غیر قانونی ادارہ ہے اور اس نے قانون کے مطابق کاروائی نہیں کی اسے کوئی اختیار نہیں تھا کہ ان کی جاسوسی کر کے ان کی پراپرٹیز کو نکال معلومات اکٹھی کرے اور پھر اس کی بنیاد پہ صدر جو ہیں وہ ایک ریفرنس بنا کر سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیج دیں اچھا ادنان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مویز جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تحضیح کار مویز جعفری صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے ریفرنس صدر نے جو سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ڈے فرس سے یہی موقف اختیار کیا گیا یہ بدنیتی پر مبنی تھا اور آج سپریم جوڈیشل کانسل کو بھی شوکاوز جو سپریم جوڈیشل کانسل نے جاری کیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو دیکھیں ایک میجر وکٹری ہے عدلیہ کی ازادی کے لیے جو کہ شروع سے موقف رہا ہے فائز عیسیٰ صاحب کا بھی اور ان کے وقلا کا بھی ملیر ملک صاحب ان کے وقلا کا بھی رہا ہے کہ یہ معاملہ شوکاوز نوٹس کا نہیں ٹیکس کے صحیح ڈیکلیریشن کا نہیں اساسجات کا اور ان کی وجوہات نہ دینے کا نہیں ہے یہ ایک وار ہے ایک ازاد منصف پہ اور وار اس لیے ہے اس لیے کہ اس نے ڈیر کیا اس نے بہادری کے ساتھ اپنینز دیئے بہادری کے ساتھ جیجمنٹ دی خاص طور پر فائز عبارت دھرنے کی جو جیجمنٹ کی مثال دی جاتی ہے اور اس بدنیتی کو دکھانے کے لیے کچھ شواہد سامنے لائے گئے اور وہ بدنیتی دکھانے کی میجر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو انویسٹیگیشن کی چین ہے جس کے اندر یہ کہتی ہے وفاق کہ ہم نے اس طرح معلوم کیا کہ ان کی یہ احساسیں ہیں اور اس طرح ہمارا خیال آیا کہ یہ بینامی ہیں اور لہٰذا ہم نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ مسکانڈکٹ ہے اور صدر کے تھو ہم نے ایک ریفرنس بھیجی اس عمل کے اندر ہر موڑ کے اوپر بدنیتی ہے وہ بدنیتی جیسے جیسے یہ چالی سوڑ ہیرنگز ہوئیں جیسی جیسی ہیرنگز آگے جاتی گئیں وفاق کے پاس جواز اور جواب دونوں نہیں تھے اور وہ مور این مور امیزن قسم کی ان کی طرف سے آرگیومنٹ آنا شروع ہو گئیں حد تو یہ تھی کہ فروہ نسیم صاحب کی ضرورت پھر پیش آئی پاکستان کو اور وہ پھر وفاقی لاؤ منسٹر سے ہٹ کے وکیل بن گئے فور فری اور انہوں نے پھر جو دلائل دیئے اس کی شروعات ٹیکس لوہ سے نہیں جس کی بیسس پہ انہوں نے ریفرنس بنائی تھی بلکہ ان کی اپنے نظر میں اسلامی کانسپ سے اور مذہبی کانسپ سے ہوئی کیونکہ ٹیکس لوہ کے اندر کا کوئی جواز نہیں بچا اور یہ وفاق نے ریزگنیشن شو کر بھی دی تھی کہ انہوں نے ابھی یہ جل دی کی ہے اور یہ پھر فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور ان کے وکلا کی طرف سے پوزیشن آئی تھی کہ نہیں یہ معاملہ ٹیکس کا نہیں ہے یہ معاملہ بدمیتی کا ہے یہ معاملہ ایک جج اور اس کے خاندان کو حراسہ کرنے کا ہے اور اس حراس کی کے پیچھے جو بدمیتی ہے وہ آپ لوگوں تک یعنی تمام جوڈیشری پر ہم پر سب کی آزادی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور آج یہ جو شورٹ آرڈر آیا ہے اس سے بادیوں نظر یہ نظر آتا ہے ججمنٹ دیکھنا باقی ہے مقبول باقر صاحب نے خاص طور پر کومنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تاریخ ہمیں ملزم قرار دے گی اگر ہم اس ساری بات کا جائزہ نہ لیں کہ یہ وفاق کیا کر رہی ہے یہ ایگزیکیوٹیوٹیو جو ہے وہ کس طرح مرڈل کر رہی ہے انٹرفیئر کر رہی ہے باقی افیرز کے اندر لہٰذا مین ججمنٹ دیکھنا تو ابھی باقی ہے لیکن یہ شورٹ آرڈر میں کیونکہ ریفرنس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے شو کاؤز نوٹس کو کوش کر دیا ہے جو کہ قاضی صاحب کی پریئر تھی اور جو کہ بینچ کے اندر بھی جو سوال کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے بدنیتی بھی ہے تو یہ ریفرنس کے جواب میں بتائی جا سکتی ہے لیکن آج کیونکہ کوش کر دیا گیا ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ فتح ہوئی ہے اور مکمل فتح فائزہ صاحب کی ہی نہیں بلکہ اس موقف کی ہوئی ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر یہ ایک بار ہے محیس جعفری صاحب دوران سامات جو ہم نے وٹنس بھی کیا ہے کہ جو فروغ نسیم صاحب تھے ان کے دلائل کے اوپر بھی بڑی بات چیز سنائی دی گئے جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ اسلامی کا حوالے انہوں نے دیئے لیکن ان کو قبول نہیں کیا گیا بینچ کی جانب سے کیا فروغ نسیم صاحب کے دلائل کمزور رہے یا منیر ملک صاحب نے بڑے بھرپور دلائل دیئے دونوں بکلا کی کار کردگی اس ریفرنس کے حوالے سے کیسے آپ جج کر رہے ہیں دیکھیں دونوں بہت سینئر لائرز ہیں یہ انٹوورڈ ہوگا کہ میں ان کی کار کردگی کے حوالے سے کومنٹ کروں میں نے کیس فالو کیا ہے دیکھیں کیس کی اگر بات کر لیں جب کوئی کیس ہی نہیں ہے وفاق کے پاس تو آپ دلائل کیا دے دیں گے جو اس کیس کو آپ مزید پختہ کر دیں گے یعنی وفاق کا یہ فروغ نسیم صاحب بزات وکیل انہوں نے he did the best he could لیکن دیکھیں وفاق کی کیس کی کوئی نہ پیئے تھے it had no legs to stand on اور وہ جس جس طرح چلتا گیا اور جتنی سماعت ہوئیں ہر سماعت در سماعت یہی بات ایکسپوز ہوتی رہی کہ وہ کسی بھی ایک logical اور coherent position پہ انہوں نے جس طرح case بنایا تھا کھڑا نہیں رہ پایا ایک دن کے اندر ان کو تمام information وصول ہوئی اسی دن کے اندر وہ information prepare ہوئی اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ اف بی آر کے پاس نہیں جانی بلکہ یہ بدنیتی ہے اسی دن کے اندر وہ صدر کے پاس پہنچ گئی reference بننے کے لئے یہ ایک دن کی unholy hast اس کے اندر یہ بتانے سے قاصر کہ یہ جج صاحب کیسے پتا چلا کہ یہ جج صاحب کے گھر ہیں جبکہ وہ جج صاحب کے نام پہ نہیں ہیں یہ بتانے سے قاصر کہ یہ جج صاحب کے tax سے اس کا تعلق کیا ہے جب یہ جج صاحب کے نام پہ نہیں ہیں یہ بتانے سے قاصر کہ جج صاحب کے بچوں کی اپنی کوئی ذاتی آمدن ہے یا نہیں ہے ان کی زوجہ کی ذاتی آمدن ہے یا نہیں ہے جو بات میں جا کے ثابت ہوا کہ ان کی زوجہ کے ہزار اکڑ کے قریب اپنی ذاتی فیملی زمین ہے اس کے علاوہ ان کی ذاتی ارننگ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ جو تمام پروپٹیز ہیں یہ کوئی عربوں کی نہیں ہیں بلکہ ایک عام ایک کمپیرٹیو گھر ہے تین کمپیرٹیو گھر ہیں انگلینڈ میں اور ان کو خریدنے کے لیے بینکوں کے ثرو پیسے بھیجے گئے ہیں یہ الزامات لگائے گئے میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ ایوری ویر سوشل میڈیا پہ کہ جیسے وہ کوئی دوری آئیڈنٹیٹی رکھتی ہیں انہوں نے وہ خود آکے واضح کیا اور ایک ایسے سیچویشن میں آکے واضح کیا اور ایکسپورٹ نیریلی واضح کیا کہ وہ اول تو آئیسلیشن میں ہیں اور دوسرے ان کے والد سخت علیل ہیں وہ اپنے بستر مرگ پہ ہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود ایک کیامرہ کے اوپر اس کوٹ کو اڈریس کرتے ہوئے ٹو ڈیز اگو انہوں نے ہر بات کے پیچھے ایک ڈاکیومنٹ دکھائی وہ ڈاکیومنٹ جس کو پوچھنے کی بھی ذہمت نہیں کی وفاق نے اتنی بڑی تحمت لگانے سے پہلے ایک جج پہ اور اس کے خاندان پہ ٹھیک ہے مریض جعفری صاحب ساتھ ہی رہیے گا حیدر وحی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں حیدر وحی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا بیان اس ساری سماعت کے اندر ترننگ پوائنٹ ثابت ہوا اس کیس میں تیکھیں اس میں ترننگ پوائنٹ تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ چیز دوسری طرف جا رہی ہو اور اس کو پھر جو آپ ترن کر کے واپس لائیں میرے خواہ سے ایک الکنسیوڈ ریفرنس الانٹینشن ریفرنس غیر قانونی غیر آئینی ریفرنس جو کہ شنو سے میرے خواہ سے ڈوم تھا اس میں یہ کہنا کہ ترننگ پوائنٹ کچھ بھی تھا غلط ہوگا میرے خواہ سے ایک بہت امپورٹنٹ ضرور واقعہ تھا اہلیہ آتی ہیں اور جو ایک بڑا سوال اتنے مہینوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ چلیں یہ تو پھر بتا دیں کہ یہ اساسے لیے کیسے ان کی سورس آب انکم کیا تھی تو پھر اس کا بھی جواب آ گیا وہ آن دی میرٹس صحیح غلط کی بات نہیں ہے لیکن اس کا بھی جواب آ گیا اس کا صحیح غلط کا فیصلہ ایف بی آر میں ہوگا صحیح فورم میں ہوگا تو سپریم کورٹ کے پاس میرے خواہ سے شروع سے آخر تک پریزیڈنٹ کے اپینین فارم کیے بغیر ریفرنس بھیجنے سے لے کے اور پھر آگے جس طرح ہم نے دیکھا کہ تفتیشی عمل کس طرح ان ریول ہوا پتا چلا کہ یہ کس طرح اسٹ ریکاوری یونٹ جو ایک غیر آئینی غیر قانونی ادارہ جس کے شہزاد اکبر صاحب غیر قانونی غیر آئینی اس کے چیئرمن اور جس طرح انہوں نے تحقیقات کی تو اس کی بنیاد پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اصل مقصد اس ریفرنس کا مسکونڈکٹ جو ہے وہ جج کا ہے ہی نہیں اصل مقصد تو ایک ایسے جج کو ہٹانا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے جو کہ کل چیف جسٹس بنے گا اور جو فیض آباد اور دیگر ایسی ججمنٹ دے چکا ہے جو کہ شاید ہر ایک کو پسند نہیں آئی تو اشارہ تو اسی طرح اب میں نے ڈیٹیل ججمنٹ کیا میں نے تو شارٹ آرڈر بھی پڑا نہیں ہے لیکن ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پہ ختم کرنے میں یہی وہ کچھ امور ہیں جو کہ میرے خال سے جج صاحبان دیکھے ہوں گے اور ضرور انہوں نے فیصلہ پھر یہی کیا ہے حیدر صاحب آپ ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں تو فیصلہ کیا آیا ہے اس کے نکات کیا ہیں چیدہ چیدہ یہ ہمارے ریپورٹر موجود ہیں ذلقنین اقبال سب سے ہی کور کر رہے ہیں ان کی جانب چلتے ہیں آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں کہ فیصلے میں کہا کیا گیا ہے جی ذلقنین اقبال بتائیے گا آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا کہا گیا کہ جو تفصیلی فیصلہ شارٹ آرڈر آیا ہے جو جسس عمر عدد بندیال کی جانب سے پڑا کر سنائے گیا اس کے مطابق جو جسس قاضی فائدی صاحب کی پٹیشن تھی جس میں انہوں نے صداتی ریفرنس کو چیلنج کیا باتا اس کو سپریم کورٹ میں علاو کر دیا ہے یعنی اسے منظور کر دیا ہے جس کے نتیجے میں عدالت میں جو صداتی ریفرنس تھا جو ان کے خلاف دائر کیا گیا تھا سپریم جوڈیشن کانسل میں نہ ہفتر وہ ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا ہے بلکہ جو شوفہ نوٹس جاری کیا گیا تھا جسس قاضی فائد ایسا کو تو اس سے شوفہ نوٹس کو بھی کل ادم قرار دے دیا ہے اس طرح سے ہم سپریم جوڈیشن کانسل میں کوئی کروائی جسس قاضی فائد صاحب کی اکلاف ابھی نہیں ہوگی ساتھ ایسا عدالت نے جو چھے ججز ہیں جن میں جسس عمردہ بندیال جسس مندور ملک جسس سیتر درب جسس نظر عالم میاں خیل جسس تجاد علی شاہ جسس ملی بختر اور جسس قاضی امین ان چھے ججز نے یہ جو میجورٹی میں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایس بی آر کے متعلقہ ٹیکس کمیشنر ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جسس قاضی فائد جیسا کی اہلیا اور ان کے وہ بچے جن کے نام پر ان کی یہ پروپرٹیز ہیں ان کا نوٹس جاری کرے گا اور یہ لوگ بھی پابند ہوں گے ایس بی آر کے ساتھ تعاون کرنے کے اور ایس بی آر نوٹس جاری کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر تمام طرح اپنی جو کاروائی ہے ان کے اساس آجات کے حوالے سے اور جو ان کی آمدن کی حوالے سے اس حوالے سے وہ ان کو مطمئن کریں گے ایک ہفتے کے اندر ایس بی آر اپنے جو بھی ریزلٹ ہے اس کو تنکلوڈ کر کے چیئرمن ایس بی آر کے دستخط سے جو سیکرٹی سپریم ڈیشل کاؤنسل ہے یعنی ریجسٹرار سپریم گولڈ آف پاکستان ہے ان کو جمع کروائیں گے چیئرمن ایس بی آر کو کہا گیا ہے کہ وہ پابند ہوں گے اس میں ہم نے کو خود سے دیکھ کے اس کے اوپر رستخط کر کے ریپورٹ بھی جوانے کے اور سیکرٹی سپریم ڈیشل کاؤنسل جو ریجسٹرار بھی ہے سپریم گولڈ کے اگر وہ یہ معاملہ پھر جو سپریم ڈیشل کاؤنسل اس کے نوٹس میں لائیں گے اگر کسی قسم کی کوئی کروائی جسٹس جازی فائدنسل کے خلاف قانون کے مطابق بنتی ہوئی تو سپریم ڈیشل کاؤنسل کیونکہ یہ اکتیار ہے کہ وہ سو موٹوں کے تحت بھی جب اس کے پاس معلومات ہیں وہ کروائی کر سکتی ہے کسی بھی جج کے خلاف کہیں سے جو اسے معلومات ملیں تو ان معلومات کی بیس پر اگر کوئی کروائی قانون کے مطابق بنتی ہوگی تو سپریم ڈیشل کاؤنسل جسٹس قاضی فائدنسل اپنے جو بھی کروائی ہے قانون کے مطابق کرنے کی مجاز ہوگی یہ فیصلہ اب تک آیا ہے جبکہ تین ججز جسٹس مکول باکر جسٹس منصور علی شا اور جسٹس جی آئی آفریدی ان کے جانے سے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا گیا ہے اور اس اضافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کے جو حقوق ہیں وہ بھی عام شہریوں کی طرح بڑے موتبین ہوتے ہیں ججز کو بھی وہی بنیادی ایک کو کھاتے ہیں جو آئین عام شہری کو دیتا ہے تاہم ججز کے جو حقوق ہیں ان کو عدلیہ کی ازادی کے بھی کیونکہ اس کا ڈریکٹ لنگ ہوتا ہے اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ہر حال میں ضرورت ہے یہ اضافی نوٹ تحریر کیا گیا ہے ان تین جلیت کی جانے سے ابھی تاہ کا مختصر فیصلہ ہے جو جسٹس مرطہ بندیال نے آج پڑھ کر سنایا ہے ٹھیک ہے اچھا ذلخنین یہ بھی بتائیے گا کہ فروغ نسیم صاحب یہاں پر کیا میڈیا سے گفتگو انہوں نے کی یا پھر میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی یہاں سے چلے گئے دیکھیں میڈیا سے تو ابھی تک کسی نے گفتگو نہیں کی ابھی کچھ دیر پہلی میں اوپر سے دیکھ رہا تھا ملائکہ بخاری کو وہ بھی یہاں سے بھی باہر جا رہی تھی انہوں نے بھی کسی قسم کوئی میڈیا ٹاپ نہیں کی جو میڈیا یہاں پر طور ہے سب موجود ہے لیکن کسی بھی حکومتی شکتی اپنے ابھی تک جو کیمروں کے سامنے سے وہ گزر کر تو ضرور نہیں لیکن میڈیا ٹاپ کے اوپر ابھی تک کوئی بھی اگری نہیں ہوا نہ کوئی ابھی تک ہم نے آرہا ہے جس سے بھی بات کی جائے وہ یہی کہتا ہے کہ جب وہ فیصلہ انہوں نے سن تو لیا ہے لیکن جب تک اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس دن تک اس کے اوپر کسی کسی کوئی تفسرہ نہیں کریں گے جی فبا ٹھیک ہے جو مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف ریفرنس کال ادم قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی کی درخواست منظور کی ہے اور جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جاری کیا گیا شو کاؤز نوٹس بھی ختم کر دیا گیا ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے خالد عظیم صاحب کی جانب چلیں گے خالد عظیم صاحب ایک معاملہ تو ختم ہوا ہے لیکن جو اہلیاں ہیں انہیں کس طرح سے انہوں نے اپنی یہ پراپٹی بنائی ہے لندن میں اس کا جواب ابھی دینا ہے چونکہ ایف بی آر کے ٹیکس کمیشنر کو پابن کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے دیکھیں جی یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے گھوڑے کے آگے گاڑی باننے کی کوشش کی کی جو کام پہلے کیے جانے تھے وہ اب ہو رہے ہیں اور وہ بھی عدالت کے حکم پہ ہو رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ ان کا جو ریفرنس تھا اس ریفرنس کے اوپر جو اترازات اٹھائے تھے جس سے قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت نے اس کو آج مینوان قبول کر دیا ہے اور اس کے بعد اس چیز کا بھی راستہ انہوں نے بند نہیں کیا علیہ نے اپنے اوپر یہ بات آنے نہیں دی کہ شاید اتصاب سے کسی کو بچایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنے اور جو ایک خرچہ تھا کہ شاید اس سے معاملہ لنگر آن ہو جائے اس کا بھی انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کے بعد اگر جسٹار جو کہ سیکریٹی بھی ہے سپریم ٹوڈیشن کانسل کے وہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کوئی میٹر ہے جو جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف جاتا ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ سپریم جوڈیشن کانسل کو یہ معاملہ بجوائیں گے جو از خود نوٹس کے تیت یہ چھے ججز یعنی ایک سری کی فیصلہ جو ہی ہے کہ وہ اس کے بعد سپریم جوڈیشن کانسل از خود نوٹس کے تیت اس کی کاروائی کرے گی سو موٹو کار جہاں تک میں آپ کی بات سن رہا تھا اس میں جو پروسیڈنگ کی بات آپ کر رہے تھے میں ہی سمجھتا ہوں کہ منیر ملک صاحب کے درائل اپنی جگہ پر بڑی سٹرونگ ہوں گے لیکن اصل تو وہ سوالات تھے جو بینچ نے اٹھائے اور ان کا کوئی تصردی بقت جواب جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ان کو نہیں دے سکے تو آؤٹ وہ دوراتے رہے اور فروغ نسیم صاحب اپنے انداز کی بات کرتے رہے اور اس کو آگے وہ پوشان کرتے رہے آخری دن آ کے تھوڑا سا انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا ہے جو عدادت کے سوالات تھے فروغ نسیم صاحب کے پاس شاید ان سوالات کا جواب اس وجہ سے نہیں تھا کہ تھوڑا سا کیس ویک تھا اور شروع میں حکومت نے جس انداز میں اس قجلت سے مزید مشروف منایا حتیٰ کہ اس وقت کے جو ایڈانی جنرل جو کہ اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہے تھے اور بلکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے اس کے انوار منصور صاحب ان کا جو طرز عمل وہاں پہ تھا وہاں وہ بھی آڑے آیا حکومت کے اور انہوں نے میں ہی سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا حکومت کا کیس خراب کیا اس کے بعد جو سوالات اٹھے رہے ان کا کوئی جواب نہیں آسکا تو دو اور دو چار کر کے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہی رہا تھا یہ جو آج پیسلہ آیا ہے کہ حکومت کے پاس اپنے اس ریفرنس کو بچانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مواد موجود نہیں ہے اور اگر کچھ ہو سکتا تھا تو جو عدالت کے سوالات تھے اگر اس کا اتمنان بخش جواب جو ہے وہ فروغ نصیم صاحب کی طرف سے آ جاتا تو شاید یہ معاملہ آگے چل سکتا شاید یہ معاملہ آگے چل سکتا تھا بیرسٹر ایتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح خالد عظیم صاحب نے کہا کہ ریفرنس کو بچانے کے لیے حکومت کے پاس ٹھوس دلائل موجود نہیں تھے آپ کا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آ فیو ہے بیرسٹر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ہے پاکستان میں قانون کی بالت دستی ہونی چاہیے اور آپ کسی بھی کلاس سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو آپ بھی رول آف لاؤ کے پرنسپل کے انڈر آتے ہیں اور یہ جج سائیبان نے اپنے اضافی نوٹ میں بھی یہ تحریر کیا ہے بیرسٹر صاحب جی بالکل اور ہم نے دیکھا کہ جی اگر سپریم کورٹ کے سٹنگ جج بھی تھے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریفرنس کیا صدارتی ریفرنس انہوں نے اس کا سامنا کیا اور سپریم کورٹ نے اس کو چیلنج کیا اور پھر لیگلی جو بھی ان کے دلائل تھے وہاں پہ انہوں نے پیش کیا اور ایونچلی اب جو فیصلہ ان کے حق میں آیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو قانونی بنیادیں ہیں اور جو فیکشل گراؤنڈز یا اس کی وہ بالکل درست ہیں کیونکہ جتنی بھی گراؤنڈز لی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسہ کی طرف سے ان میں یہی بات تھی سامنے کہ اگر آپ میرے خلاف کوئی پروسیڈنگز چلانا بھی چاہتے ہیں سپریم جیڈیشل کانسل میں تو ایٹیس اس کی بنیاد قانونی ہونی چاہیے اور بنیاد درست ہونی چاہیے لیکن ان کا بنیادی اطراز یہ تھا کہ یہاں پر جو بنیاد ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے وہ ڈیسونسٹ ہے اور جو ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا ان کے خلاف وہ غیر قانونی طریقے سے کلیکٹ کیا گیا پروپٹیز جہاں تک کہا جا رہا تھا وہ انہوں نے کبھی بھی ڈینائن نہیں نہیں جب میسس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دلائل یا ان کی جو بھی ایکسپینیشن ساسوں کے حوالے سے وہ عدالت میں دی تو میرے خیال میں اس سے کیس پر بہت فرق پڑا اور جو کہ جج صاحبان یہ کہتے رہے کہ ہم میرٹس پر اس معاملے کو نہیں دیکھ ہیں وہ اڈریس ہوئے ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور پتہ لگا کہ انہوں نے جو اپنی منی ٹریل دی ہے اس کے سامنے آنے سے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہت سارے اب ہام دور ہو گئے اور اب جو ہے پیورلی لیگل گراؤنڈز کے اوپر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ سپریم بیرسر صاحب وکلا اس وقت سپریم کوٹ آف پاکستان کے باہر بات چیت کر رہے ہیں ان کی گفتوں کو سنتے ہیں پھر آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں وکیل بھی تھے رشید رزوی صاحب جو کراچی میں تھے اور باقی تمام وکلا جو یہاں پر آپ ساکی صاحب نہیں ہے اور جو دوست نہیں پاکستان بار کونسل تمام مرکان تمام بار سنسیشن کے جو اگزیکٹیو باڈی ہے صوبائی بار کونسل آئی کورٹ بار سنسیشن بنیر احمد کاکر بلوستان بار کونسل کے موجود جسیب اللہ ترین صاحب اور دوست یہاں پر جو بھی موجود ہیں سب اسی کام کے لئے اس جدوجیت میں شامل تھے ابھی حامد خان صاحب جو وکیل تھے اس کیس کے اندر آپ کے سامنے بات کریں گے پھر شاہ صاحب آپ کا شکریہ عدا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے لئے ایک سنہاری دن ہے جس میں ہماری جوڈیشری نے اپنی انڈیپیس بتائی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور انہوں نے اس ریفرنس کو ایک محلس پہ مبنی اسے قرار دے کر اس کو کوئش کر دیا گیا ہے اب ہمارے جاج صاحب پر اخلاف نہ کوئی ریفرنس پڑا ہے نہ سبیم نیشن کونسل میں کوئی جوڈ کے بات ہے یہ اماری جوڈیشری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے میں سب سے پہلے حامند غان صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں اپنی لیگل فر ٹین ایڈی کو مبارک پیش کرتا ہوں میں پاکستان بار کونسل کے اور سبیم کوٹ بار ریسویشن کے اسے تمام بار کونسل تمام بار کونسل تمام بار اسوسیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ مل آکے اس تحریک کو دیکھا اس کیس کی اور آج خدا نے ہمیں کامیابی عطا کی اب میں دس بستہ خزارش کروں گا احمد خان صاحب سے کہ وہ آکے ان میں اپنا کچھ فرمائیں جو بھی جس طرح میرے ساتھیوں نے قلب حسن صاحب صدر سپریم کوٹ بار اور عماملہ کرنانی سابق صدر سپریم کوٹ بار ان کے انیشیٹیب پر یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور میں ان کو بار بات پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی طرح میں ساری بار کمسل ساری بار اسوسییشن جنہوں نے اس تحریک میں پورا اپنا حصہ دیا ان سب کو بار بات پیش کرتا ہوں یہ ایک دفعہ پھر عدلیہ کی آزادی کی فتح ہے ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سر بلندی کی فتح ہے قانون کی خبرانی کی فتح ہے اور بخلا کے اتحاد کی فتح ہے ہر قسم کی قوتوں کے خلاف اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے آج کے دور میں پاکستان میں وہ وکیل ہیں اور وہ مل کے بات کرتے بیان کرتے ہیں اور آخر تک لے کے جاتے ہیں کیونکہ وکیل آزاد ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ عدلیہ بھی آزاد ہے اور ہم وکیل متحد رہیں گے آزاد رہیں گے ہماری ایسوسییشن اور آزاد رہیں گی تو انشاءاللہ اس ملک میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی کوئی ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گا میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے صحافی بھائیوں کا بہنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے دیا یہ ملک کی وسیط تر مفاد کا اور ملک کی سولیڈیریٹی کا یونٹی کا مظاہرہ تھا چاروں صوبے کٹھے تھے اس معاملے میں یہ کوئی ایک صوبہ نہیں چاروں صوبے پاکستان کے جسٹس قاضی فزل قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے کیونکہ وہ حق کی بات کرنے والا جج ہے وہ ایک بہادر جج ہے اس میں جرت ہے کھل کے بات کرتا ہے اپنے فیصلے آزاد آنا دیتا ہے دیکھ وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا مجموعی تو ہو گیا نا وہ سائیڈ ایشو ہے اس پر ہم امید رکھیں گے کہ ڈیٹیل جج میں جج صاحبان کچھ کہیں گے کہ اس کا لیگل پوزیشن کیا ہے آج آپ کے سامنے رضا ربانی صاحب نے فوکس کر کے وہی آرگیو کیا کہ آرگیو جو بھی بنائے گئی ہے اس کا پیچھے کوئی جواز نہیں ہے قانونی طور پر اس بھی کوئی بنیاد نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم قانونی اداعہ نہیں مانگو ویڈیا کہ فیصلے کا اترام کرتے ہمیشہ آئین اور قانون کی والا دستی میں یقین رکھتے کیا اس فیصلے کو چیلنج کیے جائے گا تو حیدر وحی صاحب ملکہ بخاری کبھی آپ نے موقف سنا اور انہوں نے کہا کہ فیصلے کا اترام کرتے ہیں فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وکلا کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا وکلا یہ سوچ تھے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے تو کل نہ جانے کسی اور کے خلاف بھی ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے کم از کم وکلا برادری کو ایک سب لوگوں کے حقوق ان کو تحفظ ملے گا تو یہاں پہ سمجھا یہی جا رہا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ ازادانہ فیصلے کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ہٹانے کی یہ سازش ہے بدنیتی پر ممنی ریفرنس ہے اور لہذا آج جس اقتطام کو یہ ریفرنس پہنچا ہے وہی کچھ مقلہ کی تاثرات تھے اور میرے خیال سے تو اعوام کے بھی یہی تاثرات تھے اور آپ دیکھیں اس سمات میں عمل ہوتا ہے یہ جو سارے کسی کو وکٹمائز کرنے کا عمل ہوتا ہے جس میں پولٹیکل اپنینٹ بیچ شاید پھر شامل ہیں تو میرے خواہل سے اس ججمنٹ کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ایک اپنیو افیکٹ ہونا چاہیے اور خاص کر جو پولٹیکل تھا سسٹم میں انصاف پولٹیکل اپوزیشن کو نہیں مل سکتا تو ان کو بھی اس سے دل ملنا چاہیے صرف وقلہ کی بات نہیں ہے یہ پورے عوام پوری پولٹیکل اپوزیشن سب کے لیے جن اعتماد رسٹور ہوا ہے نظام میں اور مجھے امید ہے کہ یہ بات یہ نہیں رکے گی کیونکہ یہ رکھیں بھی نہیں چاہیے جہا بھی زیادتی ہوئی ہے ان سارے مقدمات میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اور مجھے پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا ادنان عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتصاب کے عمل پر جس طرح حیدر وعی صاحب فرما رہے ہیں کہ آج جب سپریم گورڈ آف پاکستان میں سامات ہوئی ہے تو اس کے پر بھی اعترازات اٹھائے گئے اور منیر ملک صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اپنے دلائل میں اے آر یو کا قیام ہی قانون کے مطابق نہیں ہیں انہوں نے اس کے ایس فیصلے تک رہتے ہیں ابھی تک تو شورٹ آیا ہے جب ایک ڈیٹیل آئے گی ججمنٹ تب پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج حضرات ہیں انہوں نے اسیٹ ریکاوری یونٹ اے آر یو کے بارے میں کیا ان کے ریمارکس ہیں کیا ججمنٹ دیتے ہیں اس کے قانونی مرتبے کے اوپر کوئی فیصلہ سناتے ہیں یا نہیں یہ کہ رضا ربانی صاحب نے سن بار کانسل کی طرف سے دلیل دی کہ بہت سے جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ قوائد کے تحت بنائے جاتے ہیں رولز کے تحت یا ان کے پیچھے قانون ہوتا ہے لیکن یہ جو اسیٹ ریکوری یونٹ پرائم دیئے تھے یہ ہمیں ججمن میں پتا چلے گا لیکن ایک بات تو ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن جو ہے وہ ایک آئین کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے وہ کمزور ضرور ہوا ہے بے شک انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ایف بی آر تحقیقات کرے کہ ان کی اہلیہ اور ان کے جو بچے ہیں ان کے نام جائداد ہے کیا وہ ٹیکس قوانین کے مطابق ہے نہیں ہے پھر وہ اپنا فائنڈنگ دوبارہ سپریم جوڈیشل کانسل سپریم کورٹ کو بھیجے اور پھر سپریم جوڈیشل کانسل اس کو سیو موٹو بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے لیکن ایک معاملہ جو صدر مملکت نے جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے بڑا ادھا ہے انہوں نے ایک ریفرنس ایک بھیجا سپریم جوڈیشل کانسل کو جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے تو اس کی کاروائی کو قل ادم قرار دینا اور اس سے وہ آئینی ادارے کی حیثیت مجروع تو ضرور ہوئی ہے پہلے جسٹس افتخار چودری کے بارے میں جب ریفرنس بھیجا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے معزز جج حضرات نے اس کو بھی اڑا دیا تھا اور اب دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے بھیجے اس پہ بدنیتی کا الزام لگا دیا جائے اور پھر سپریم کورٹ کے جج حضرات بیٹھ کہ اس کا فیصلہ کریں تو اس ادارے کے ہونے یا نہ ہونے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے یہ بارحال ایک ڈیبیٹ ہے جو قانون دان اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے اس کو جیسے کہ جج حضرات کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم کیا اسے ایف بی آر میں بھیج دیں کہ ایف بی آر جائزہ لے لے ہمارے پاس یہ اپشن ہے اور وہ یہی کیا ہے کہ ایف بی آر کو یہ کیس بھیج دیا گیا ہے ایف بی آر سے ایک ہفتے کا وقت پانگا گیا ہے ایک ہفتے میں ایف بی آر کو اپنے ریپورٹ پیش کرنی ہے لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدا منظور کی گئی ہے اور ان کے ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے